جی اسلام علیکم اچھا آج کا ہمارے جو ٹاپک ہے وہ ایمازون سیلر اکاؤنٹ کو ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ ہم باقی سارے ٹاپکس اب تک کور کر چکے ہیں ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ سیکھ لی ہم نے پروڈکٹ کی سورسنگ دیکھ لی ہم نے گیٹڈ انگیٹڈ کیٹیگریز کو دیکھ لیا کہ کیسے چیک کیا جاتا ہے سیلر اکاؤنٹ پر اس کے علاوہ میں نے آپ کو پرپ سرویسز تلاش کرنے کا بھی طریقہ آپ کو بتا دیا اچھا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو سیلر اکاؤنٹ ہے اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے جب ہم پروڈکٹ چیک کر لیتے ہیں کہ پروڈکٹ گیٹڈ ہے یا انگیٹڈ ہے اس کے لحاظ سے پھر ہمیں جب پروڈکٹ ایڈ کرنی ہوتی ہے لائک فورس سیلنگ ہمیں جب ایڈ کرنی ہوتی ہے پروڈکٹ تو وہ کیسے کی جاتی ہے اچھا آپ نے کیٹالوگ میں جا کر بھی ایڈ پروڈکٹ کر سکتے ہیں انونٹری میں بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کیٹالوگ میں جا کر ایڈ پروڈکٹ کرنا ہے ایڈ پروڈکٹ کروگے یہاں پر آپ دیکھو جو پروڈکٹ آپ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہو اس کا اس آئی این نمبر آپ نے یہاں پر پوٹ کرنا ہے سو سب سے پہلے ہم یہاں پر پروڈکٹ کوئی بھی اوپن کر لیتے ہیں جو کہ ہم ایسے ایک ڈمی لسٹنگ اس کی چیک کر لیتے ہیں کہ وہ allow ہے یا نہیں ہے اور اگر allow ہے تو اس کو ہم لسٹ کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں ایک پروڈکٹ یہاں پر میں اوپن کروں گی اور رینڈم پروڈکٹ ہوگی اور اس کو ہم یہاں پر درہا چیک کر لیتے ہیں جی اب یہاں پر کوئی بھی ہم پروڈکٹ فیدھال چیک کر لیتے ہیں جو کہ تھوڑا سا کرائٹیریا پر بھی فلفل ہوتی ہو اور ہم پھر اس پروڈکٹ کو یہاں پر لسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ایک پروڈکٹ ہے میرے ذہن میں آئی اس کو میں اوپن کر کے دیکھتی ہوں اچھا پروڈکٹ جو ہے وہ جو بھی آپ کے پاس ہوگی آپ اس کو چیک کروگی لیکن ایک چیز اور آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں وہ کمپلینز کی برینڈ کی طرف سے ہوتے ہیں جسے آئی پی کمپلین کہتے ہیں اس کو اوورکم کرنے کے لیے ایک یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک extension ہے جس کا نام ہے مطلب آئی پی alert ٹھیک ہے یہ پرچیزد ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں زیادہ تر تو میں یہاں پر فیلحال اس کے تھرو ایمیزون ڈاٹ کوم اوپن کروں گی تاکہ اگر کوئی آئی پی کمپلین والی پروڈکٹ میں آکاؤنٹ پہ ایسے چیک نہ کروں کیونکہ اگر چیک بھی کریں تو سم ٹائم جو ہے وہ آکاؤنٹ میں مسئلہ آ جاتا ہے تو برینڈ کمپلین کر دیتا ہے تو اس کے لیے پھر مسائل کا سامنا کیا جا سکتا ہے سو پروڈکٹ ہم یہاں پر کوئی بھی اوپن کرتے ہیں رینڈملی ایک دفعہ ہو جائے چلیں اس طرح کی کوئی آئیٹم دیکھ لیتے ہیں جس میں جو کی کریٹیریہ کو فلفل کر رہی ہو یہ سپانسر ڈے پیسے تھری پلاس سیلر ہوں جس کے اندر کوئی نائف ہوگیرہ چیک کر لیتے ہیں اس میں سے کوئی بھی نائف اوپن کر لیتے ہیں فیلحال صرف میں نے آپ کو لسٹ کرنا بتا رہا ہے اس میں سے یہ دیکھیں یہ اے ایس آئی این ہے یہاں سے میں نے کوپی کیا اس کے بعد یہ جو سیلر اکاؤنٹ ہے یہاں پر ہم موو کریں گے اور سیلر اکاؤنٹ میں یہاں پر پروڈکٹ جو ہے اس کا اے ایس آئی این ڈالیں گے اور سرچ کریں گے ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ پروڈکٹ جو ہے وہ allow ہے بھی یا نہیں ہمارے اکاؤنٹ کے لیے اور پھر ہم فردر جو ہے وہ اس میں موو کریں گے جی اب یہاں پر دیکھیں میں اس آئی این نمبر جو ہے وہ پیسٹ کی ہے اب یہاں سے کنڈیشن سیلیکٹ کریں گے اب یہاں پر وہ ہمیں کہہ رہے کہ آپ لیمیٹیشن چیک کر لو آپ کو برینڈ اپرووال چاہیے اس کو لسٹ کرنے کے لیے اپلائے ٹو سیل ریکویسٹ اپرووال پر جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر وہ ہم سے ڈاکومنٹس مطلب ایک پرچیز ان وائس چاہیے آپ کو اس کے بعد بس صرف ایک پرچیز ان وائس چاہیے ٹھیک ہے تو ہمیں ہمارے پاس وہ تو اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ پرودکٹ ہمارے لیے جو ہے وہ سیوٹیبل نہیں ہے ہم اس کو لسٹ نہیں کر سکتے اچھا اسی طرح سے ایک اور یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کوئی اور پرودکٹ اس طرح کی جو کہ جس کا ہمیں پتہ ہو کہ کمپلین وغیرہ نہیں آئے گی تو میں اچھا پتہ کیسے چلتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں یہ دیکھیں جیسے یہ ایک پرودکٹ ہے یہاں پر اس پرودکٹ کے ساتھ یہاں پر ایک سیمبل آ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر ایپی الیٹ وہ بتا رہا ہے تو جب اس طرح کا سیمبل آ رہا ہوگا تو جو پرودکٹ ہے اس کو اگر ہم لسٹ کریں گے تو برینڈ کمپلین کرتے گا اگر اس کی پرمیشن کے بغیر ہم چیک کریں گے تو تو یہ برینڈ ہمیں کمپلین کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں ایک اور اس میں سے پروفائل اوپن کرتی ہوں اور اس میں پرچیز ہے ہمارا تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں ایک اس طرح کا سینیریو ہوتا ہے کہ جب ہم رینڈم لی ایسے پروڈکس کو یہاں پر سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہاں سے پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی آئیٹم ہم لسٹ کر سکتے ہیں اور کون سی نہیں کیونکہ ریسٹریکٹڈ برینڈز کو چیک کرنے کے ساتھ آپ نے پروڈکٹ بھی چیک کرنی کہ پروڈکٹ ریسٹریکٹڈ نہ ہو تو یہ سارے سینیریو لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو observe کر سکیں کہ آئی پی کمپلینز کس طرح کی ہوتی ہیں اور جو پرچیز ڈسکا ورین ہے اس سے ہمیں کیسے چیزوں کے بارے میں پتا چلتا ہے سو یہاں پر میں ایک کیٹیگری کوئی بھی اوپن کر لیتی ہوں لٹسے میں کچھن ڈائننگ اوپن کر لیتی ہوں اس کے بعد ہم فردر جو ہے وہ پروڈکس کو جب اوپن کریں گے فار اگزیمپل میں اس پروڈکس کو اوپن کرتی ہوں یہاں پر اور جیسے یہ پروڈکس کو اوپن کروں گی تو مجھے ایک یہاں پر سیگنل پتا چلے گا یہ دیکھیں یہ گرین ٹکار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پروڈکس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کا برینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ لیمیٹیشنز نہیں دیتا تو یہ پیڈ ایک ٹول ہے جس کا نام آئی پی الرٹ ہے ایک سٹینشن ہے وہ ہمیں یہ ساری انسٹرکشنز دیتی ہے جہاں پر alarming situation ایک بزر ٹائپ جیسے ایمیلینس پہ ایک سیمبل ہوتا ہے اس ٹائپ کا اگر بنا ہوا آئے گا that will show کہ you are not able to list in this brand لیکن آپ کو خود یہاں پر دیکھنا ہے کہ ایک ہی سیلر ہے تو یہ private label product بھی ہو سکتی ہے so we are not going to list this product ٹھیک ہے ہمیں خود سے بھی ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی complaint نہیں ہے کیونکہ generic brand ہے آپ اس کی product کی جو listing ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہو کر سکتے ہو اچھا اب یہ دیکھو آپ کو میں صرف اس کا concept clear کرنے جا رہی ہوں یہ جو ٹک ہے اب یہاں پر بھی دیکھو ٹک لگا امازون خود دی ہو وہ بھی امازون کا ویراؤس ہے تو ایسی product بھی ہم list نہیں کر سکتے اچھا میں grossie and gourmet food میں جاؤں گی کیونکہ یہاں پر آپ کو بہت ساری items ایسی ملیں گی جس پر ٹیک وغیرہ نہیں بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ extensions جو ہے وہ ہمیں کافی help کرتی ہے let's say اس product کو open کر لیتے ہیں اب یہ جو product ہے دیکھیں ہاں پر ٹیک ہے لیکن میں آپ کو علام کا button دکھانا چاہ رہی ہوں کہ جہاں پر علام آئے گا وہ product ہم نے list نہیں کرنی ٹھیک ہے اچھا pet safe ایک brand ہے اس کے مطلب complaints آتی ہیں تو اس کے میں آپ دکھا ریتی ہو اس کی بہت ساری items میں جو ہے وہ problem آتی ہے اس product کو ہم open کر کے دیکھتے ہیں scoops free کو یہ دیکھیں یہ بٹن ہے بزر کا جو کہ شو کرتا ہے کہ product ہم نہیں sale کر سکتے یہ بھی product اس پر بھی complaint مطلب past کی وہ بتا رہے اور future کی بہت زیادہ guarantee نہیں وہ دے رہا ٹھیک ہے guarantee اس کی بھی نہیں ہے کیونکہ brand تو وہ ہی ہے نا لیکن یہ کہ already complaints آ چکی ہیں brand کی طرف سے اس لیے یہ product پر پھر 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 SK ready to send جو بالکل ready ہوں گے وہ یہاں پر آپ کو شو ہو جائیں گے جب یہ یہاں سے ok ہو جائے گا پر ریٹی پھر اس کے بعد یہاں پر ready to send پہ جو ہے وہ کنفرمیشن آ جائے گی تو اس طرح سے آپ اپنا shipment plan جو ہے وہ create کر سکتے ہو یہ طریقہ کار ہے fba shipping plan create کرنے کا آپ ایک منٹ دیجے گا اس کے بعد ہم further account کے features کو چیک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں بس ایک منٹ دے جاتے جی اب آپ یہاں پر دیکھیں جی یہ account میں یہاں پر یہ active ہو چکے لیکن اس کو delete کرنا بتاتی ہوں آپ دیکھیں جو بھی آپ product delete کرنا چاہتے وہ یہاں پر آپ click کریں اور یہاں پر آپ دیکھو delete product and listing یہاں پر click کر کے ok پر آپ نے click کرنا ٹھیک ہے تو یہ within 24 hours یا 15 minutes تک یہ ویسے delete ہو جاتی ہے دیکھیں delete ہو گئی ہے اچھا اب میں آپ بتاتی ہوں کہ یہ تو آپ کو میں add product کرنا بتا دیا جو selling applications ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو product آپ sell out کرنا چاہتے ہو اس product کا کوئی approval لینا چاہتے ہو جیسے وہ ابھی ہم نے ایک product کو list کرنے کی کوشش کی تھی previous account میں تو اگر ان وائس update کر دیتے ہیں اپلوڈ کر دیتے ہیں تو ایمازون approved کرے گا تو approved کا status یہاں پر پتہ چلے گا اس کے بعد ہم listing کر سکیں کہ ایمازون نے approve کیا ڈیکلائن کیا یا under review ہے کوئی بھی چیز تو وہ ساری اس طرح سے آپ کو یہاں پر نظر آتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو چیز بتاتی ہوں کہ orders کو کیسے manage کیا جاتا ہے یہاں پر manage orders پر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ manage orders پر کلک کیا جاتا ہے دیکھو جب orders کو carrier service کی handover کیا جاتا ہے تو ایک tracking number ہمیں ملتا ہے اور ہمیں اپنے carrier service کبھی ہی پتا ہوتا ہے کہ جو ہماری مطلب product ہے اس میں مطلب کس طرح سے ہے وہ product مطلب اس کا weight کتنا ہے باقی ساری چیزیں تو listing کے اندر یہ available ہوتی ہیں ہمیں صرف tracking number اور carrier service name یہ دو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اب for example یہ product ہے جس کو ہم confirm کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پر order detail پر click کریں گے تو یہ ہمارے پاس customer کی ساری information آ رہی ہے یہ customer ہے جس نے order کیا ہے اس میں دیکھیں یہ customer کا name ہے یہ customer کا address ہے اور address type اس کا residential ہے اور یہ buyer کا contact number ہے یہ ساری چیزیں ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اس کی packaging slip کو جو ہے وہ print کرنا پڑے گا سب سے پہلے یہ packaging slip ہے جو کہ ہم print کریں گے print کرنے کے بعد یہ print کریں گے اور اس کو print کرنے کے بعد اس package کے اوپر ہم نے paste کرنا ہے پیسٹ کرنے کے بعد جب carrier service کو ہم product دے دیں گے تو اس کے بعد ہمیں ایک tracking number ملے گا اور ہمیں اپنی carrier service بتا ہوگی تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر جا کر confirm shipment پر click کرنا ہے اور confirm shipment کے بعد پوچھے گا آپ کس carrier کے through بھیج رہے ہیں فار اگزمپل ہم fedex کے through بھیج رہے ہیں یا home delivery ہے یہاں پر ہم tracking number enter کریں گے اور confirm shipment پر click کریں گے تو product جو ہے وہ اس کا مطلب سمجھ لیں کہ customer کو ایک message چلا جائے گا کہ اس product on the way ہے اور tracking ID ہم ایک اور چیز ہوتی ہے یہ تو ہم نے اپنے طریقے سے دیکھا کہ ہم کچھ سے کوئی carrier service ہم نے use کی ہوئی ہے اچھا اس کے بعد ہم buy بھی کر سکتے ہیں shipping اب buy کرنے کے لیے ہمیں product item weight pounds میں اور O's میں ہمیں یہ دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ custom packaging ہے اس کی یہاں پر ویٹ اور ہم چیزیں دیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس چیز سے شپنگ مطلب کس سے buy کرنی ہے تو امازون کی اگر شپنگ buy کرتے ہیں تو ہم پھر یہاں سے buy کر سکتے ہیں وہ ویٹ یہاں پر enter کریں گے آپ جو بھی product ہے وہ اس طریقے سے آپ پتہ چل جائے کہ مطلب شپ ہوئی یا نہیں ہوئی تو جیسے ہی آپ confirmation کے لئے tracking number اور باقی ساری چیزیں enter کروگے تو customer کو مطلب چیک کرنا سٹارٹ ہو جائے گا اچھا اب دیکھیں یہ جو orders کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد دیکھیں جو returns آتے ہیں وہ یہاں سے manage returns کہ کوئی customer ہے جس نے return کی ہے تو وہ ہم یہاں سے manage کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ reason بھی لکھی ہوتی ہے کہ too small لکھا ہے یہاں پر wrong item ٹھیک ہے اس طرح کر کے یہ product ان کے automatic amazon جو have returns جنریٹ کروا دیتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر communication history بھی دیکھی جا سکتی ہے order ڈی دیکھیں اب rma will be generated once authorized اس میں return management authority کس کے پاس ہے تو amazon کے پاس ہوتی ہے amazon automatic یہاں پر authorized کر دیتا ہے request کو یہاں پر ہمیں authorized کرنا ہوتا ہے جیسی ہم return authorized کرتے ہیں ویسے product جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتی ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں جی یہاں پھر performance میں جا کر account health جب ہم fpm کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی account کی health کو two fifty plus maintain رکھنا ضروری ہوتا ہے odr ہمارا one percent سے نیچے ہی رہنا چاہیے اس کے بعد دیکھیں جو late shipment rate ہے product کا وہ سمجھ لو کہ less than four percent ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہ کافی پرانا ہمارا account ہے اس 95% سے اب ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں کہ account جو ہے وہ properly managed ہے اور کافی سارے لوگ اس کو مل کے اس account کو run کر رہے ہیں اور اس کے میں آپ ریویوز اور ریٹنگ دکھاتی ہوں کہ اس کو ہم کیسے manage کر سکتے ہیں تو performance میں جا کر آپ feedback پر click کر نا تو آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا کہ account جو ہے وہ کتنا پران ہے 195 ratings ہیں 4.8 star اس کی selling history ہے 87% لوگوں نے 97 یہ تمام لوگوں نے کہا ہے کہ یہ products ان کی اچھی ہیں neutral comment ہیں اور یہ negative comments ہیں تو جو comments ہیں وہ اس طرح سے ہم یہاں read out کر سکتے ہیں اب دیکھو یہ جو one star اس نے دیا ہو ہے اس میں لکھا ہو ہے کہ fulfillment issue was not due to the seller ٹھیک ہے وہ seller کی وجہ سے نہیں ہے پھر یہ دیکھیں ایمازون مطلب اگر کوئی غلط comment کرتے تو ایمازون اس کو remove بھی کر دیتا ہے اب دیکھو I paid for express delivery and my package has not shone up I will never shop with this company again extremely poor service اب ایمازون نے فوری طور پہ لکھ دیا کہ یہ order اس seller کی وجہ سے لیٹ نہیں ہوا کیونکہ یہ FBA تھا تو ایمازون فوری طور پہ اس کو remove بھی کر دیتا ہے اب دیکھو I still haven't received it it was supposed to be delivered before christmas it was a gift تو یہاں پر لکھا ہے fulfillment issue associated with was not due to seller تو ایمازون اس میں cut بھی کر دیتا ہے بہت ساری چیزوں کو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو مطلب کر دی ہیں thoroughly guide اب بس next week میں میں آپ کو اس کو overview دوں گی اور آپ کو یہ بتاؤں کی maintenance کی کی راز ہیں اور اس کو کیسے ہم maintain کر سکتے ہیں سو انشاءاللہ جو upcoming class ہے اس میں میں آپ کو ڈیٹیل میں guide کروں گی اور جتنا بھی course ہم اب تک سیکھ چکے ہیں اس ساری کا شارہ ہم recall بھی کریں گے اس میں تو آپ سب نے اس class کو لازمی انڈ کرنا ہے جی اب یہاں تک اگر آپ کا کوئی بھی question ہے یو خناس کی زی لی